جی اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے سیکیٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب موجود ہم ان سے جانیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت خبریں آ رہی ہیں کہ جو مسیحہ ہیں ہمارے وہ بھی اس کا مرز کا وبائی مرز جو عالمی وبا کے طور پر پھیلی ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کیا سیفٹی تھی کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے سباہی حکومت کی طرف سے پاکی حکومت کی طرف سے کبھی کوئٹہ سے خبریں آتی ہیں کبھی پشاور سے کبھی لاہور سے کبھی اسلام آباد سے کبھی ملتان سے کراچی سے کہ ہر دیگر ڈاکٹر خود دوسروں کی جان بچانے جارے ہیں خود اس کا شکار ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پی اے میں کیا کر رہی ہے اور کیا تجویز دیئے حکومت نے اس پر کتنا ایکشن لیا ہے کس طرح سے ہم جب آپ ہی لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے تو سب لوگ پیچھے ہیڈ گئے تو عوام تمہاری آئے گی سر یہ دیکھیں یہ ایک بہت بیٹ سیچویشن ہے اس وقت جس کا ہمیں خطرہ بھی تھا اور چونکہ اس وقت جو وارڈز میں اور اسپتالوں میں جو کام کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر کر رہے ہیں جو کرنٹائن میں جو کام ہو رہے ہیں وہ ڈاکٹر کر رہے ہیں جو آئیسولیشن وارڈ میں ہیں وہ بھی ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں اور وہاں موجود جتنا بھی سٹاف ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن انفورچنیٹلی اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے اگر آپ بارڈر پہ کسی کو بھیج دیں ہماری کسی بھی فوج کو بارڈر پہ بھیجیں ان سے کہیں کہ بغیر اسلے کے ساتھ چلے جاؤ نہیں کر سکتا کوئی کام وہ تو نقصان ہوگا یہی نقصان ہمیں ہمارے ڈاکٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اب تک دو ڈاکٹر ہمارے انتقال کر چکے ہیں ایک ابھی لیڈی ڈاکٹر کا خبر آ رہا ہے کہ وہ آئیسولیشن میں وینٹیلیشن میں ہے اور سیریس ہے تو پورے کراچی میں پورے پاکستان میں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کام چھوڑا نہیں ہے ایونکہ ان کے پاس پروٹیکٹیو ایکیوپمنٹس موجود نہیں ہے پی پی ای موجود نہیں ہے لیکن وہ کر رہے ہیں ماس پہن کے کر رہے ہیں اب صورتحال یہ ہو گئی کرتے کرتے کہ ان میں سے مجورٹی لوگوں کو کرونا پوزیٹیو ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کٹس موجود نہیں ہیں اب تک صرف اور صرف پچاس ہزار لوگوں کا پورے پاکستان میں جو کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب تک ٹیسٹ کر لیا ہے جس میں کہ میرے خیال میں کم بہت کم ڈاکٹرز ہوں گے تو میں نے یہ ان کو وزیراعظم صاحب کو اور تمام صوبے کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو لیٹر لکھا تھا کہ یہ سینیریو ہے اس پہ آپ نے فوری طور پر اس پہ ایکشن لینا ہے کہ پی پی ای پہنچائیں اور تمام ڈاکٹروں کو اور پیرامیڈیکل سٹاف کا آپ یہ کرونا کا ٹیسٹ کرا لیں کیونکہ ڈاکٹرز کو مریض لیا تو لگا کے جا رہا ہے چاہے وہ کوئی اچھا ایک کانسپ یہ ہے کہ جو آئی سیو میں کرونا کے پیشنٹ جو ڈاکٹر دیکھ رہا وہ ہی اس کو چاہیے یہاں پر ای این ٹی کا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ای این ٹی کا ڈاکٹر پشاور میں ہیات آباد میڈیکل کامپلیکس میں اس وقت وینٹی لیٹر لگاوا ہے تو وہ جو ای این ٹی کے ڈاکٹر ہیں وہ ہیات آباد میڈیکل کامپلیکس میں ابھی اس پہ موجود ہیں وینٹی لیٹر پہ موجود ہیں اور یہ خبر آئیے کہ کچھ ان کی حالت بہتر ہے اللہ کا شکر ہے لیکن اسی طرح سے نشتر میڈیکل کالیج میں بائیس ڈاکٹر جو ہے وہ کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں اور کچھ اتنی تعداد پیرامیڈکس کی بھی ہے اور سو سے زیادہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس وہ ہیں جن کے ٹیسٹ گئے ہوئے ہیں جو کہ سسپیکٹڈ ہیں اور پھر اسی طرح سے بولیجستان کی حالت ہے کراچی کے اندر بھی سیویل اسپیتال کے چھے ڈاکٹر کرونا پوزیٹیو ہیں کچھ کے سسپیکٹڈ ہیں ٹراما سینٹر میں اسی طرح کی پوزیشن ہے آبازی شہید کی دو لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو کہ کرونا پوزیٹیو ہیں لیاقت نیشنل کے ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ وہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں وہ بھی کرونا پوزیٹیو ہوئے لیکن کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اگر آپ فرنٹ لائن جو کام کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے پروٹٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کو پروپر چیزوں نہیں ملی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کی ٹائم لیمٹ ہونے چاہیے یہ وہ ڈیوٹی نہیں ہو رہی ہے آم ڈیوٹیز یہ وہ ڈیوٹیز ہو رہی ہیں جو کے بہت ہیٹک ڈیوٹیز ہیں جو آپ پی پی ای پہن کے کرتے ہیں آپ دو آپ اگر پہن لیں اسے تو دو منٹ آپ اس میں رہ نہیں سکتے بہت اس کے اندر پروپلمز ہیں اس کا جو این نائنٹی فائیو کے لیے جو لوگ لگا کے گھوم رہے ہیں ان کو مل گیا ہے لیکن وہ اپنے چہرے کے اوپر بال کے اوپر لگا کے گھوم رہے ہیں وہ لگا کے تو دیکھیں آپ وہ مشکل کام ہوتا ہے اس لیے ڈاکٹرز کو چار گھنٹے یا زیادہ سے چھے گھنٹے کی ڈیوٹی ان کی ہونی چاہیے اس کے بعد ان کی اکومیڈیشن وہیں ہونی چاہیے جہاں پر وہ ہسپٹل میں اور وہیں پہ ان کو پروپر کھانا بھی دیا جائے یہ نہ ہو کہ جی وہ ان کو دال چاوال دے کے اور بیرانی کھلا کے اور ان کا کھانا ہو جائے ان کو پروپر ان کی ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے تاکہ ان کی ایمینٹی ان کا بڑا خیال کرنا چاہیے جلکہ میں سے تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو کرکٹرز ہوتے ہیں ان کو بہت ہی ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے جب ان کا ٹور ہوتا ہے اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جتنے بھی چاہے وہ کرونا کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں چاہے نون کرونا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں ان سب کو پروٹرٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے ابھی شروع میں پچھلے اس مہینے کے شروع میں پچھلے مہینے کے آخر میں ایک سامان آئے تھا چین سے حفاظتی سامان کی کھیپ آئی تھی تو ان دنوں کے بعد ایک تصویر آئی کہ کچھ وزیروں مشیروں کے بچے جہیں وہ گھر میں پہن کے کھیل رہے ہیں تصویر بنا رہے ہیں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لگی آپ سمجھتے ہیں غلط استعمال بھی ہوا کچھ جہاں بہت بلکل غلط استعمال ہوا ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا ہمارے ڈاکٹروں نے ہمیں فون کر کے بھی کہا کہ جی پی اے میں کیا کر رہی ہے دوسرے لوگ جن کو کام نہیں ہے وہ پہن کے گھوم رہے ہیں ایوین کہ ہمارے پولٹیکل لیڈران جو ہے وہ سیاسی لوگ اور اور دوسرے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹی وی پہ اور لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کیونکہ پی اے میں کے اوپر پریشر ہوتا ہے جب ہمارے ڈاکٹرز خاص کر لادکانہ میں ٹنڈو محمد خان میں ہیدر آباد میں شکارپور میں سکھر میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں وہ بہت پریشان ہے ابھی بھی ان کو پی پی ہی نہیں مل گیا تو ہماری درخواست یہی ہے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کھیلنے کی نہیں ہے وہ اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈاکٹرز حضرات بیمار ہو کے گھر بیٹھ گئے آئیسیو میں چلے گئے یا آئیسیولیشن میں چلے گئے کورنٹائن میں چلے گئے تو وہاں دیکھے گا کون یہ تو یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ ٹھیک ہے صاحب وہ فلاں صاحب ڈاکٹر قیسر سجاد نہیں آ رہے ہیں تو عبدالقدوس کو بیٹھا دیں بھیج دیں ان کو نہیں کر سکتا کوئی کام چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اس لیے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کا عملہ بھی جو وہاں کلین کرتا ہے جو خواب روب ہے جو سینیٹیشن کام کرتا ہے سینیٹری کا کام کرتا ہے اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ ہسپتال کو صاف سترہ بھی رکھنا ہے وہاں پہ پورا ایک ایک ٹیم ورک ہوتا ہے وہ اس ٹیم ورک کو آپ کوئٹا میں ڈاکٹر نے احتجاج کیا لیکن ان پر ہی ڈنڈے بسا دی گئے تشد دعا گرفتاری ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادتی کی گئی ڈاکٹر کے ساتھ بھئی وہ سیاد دن تھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سیاد دن تھا ایک طرف آپ اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ ڈاکٹروں کو سلوٹ کر رہے ہیں آپ ڈاکٹروں کو خراج تحسین میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویجن پہ اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی یہ ٹھیک ہے اور ڈاکٹروں کو ہم نے یہی کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں اتنی عزت دی جاری عوام کی طرف سے تو ہمارا کام ہے کہ ہم عوام کا کی صحت کا خیال کریں چاہے اس میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے تو اس میں کوئی چیز لیکن ہمارا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں جو جو کے بارہا ایک ڈیمانڈ کرتے 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 ان کو حکومت اس اسٹیج پہ لے آتی ہے کہ وہ پھر روڈ پہ آ جاتے ہیں پاکستان میڈیکل اسوسیشن تو کبھی بھی اسٹرائک کو فیور نہیں کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ہم یہ ضرور کہتے ہیں حکمرانوں سے کہ وہ اسٹیج نہ آنے دیں خدارہ وہ اسٹیج نہ آنے دیں اب یہ ڈاکٹرز جو باہر نکلے تھے تو وہ صرف وائی ڈی اے کے کچھ لیڈر تھے وہاں پہ باقی ترک ہاؤسپیٹل تو بند کر کے نہیں گئے تھے وہ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ سی ایم سے ہم ملاقات کرنے گئے تھے تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ریڈ زون ہے یہ ریڈ زون کیا ہوتا ہے مطلب وہاں کوئی مخلوق رہتی ہے کیا وہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں اگر آپ سمجھدار ہوتے تو اس معاملے کو بہت خوش اسلوبی سے حل کر سکتے تھے کہ وہ ان کو ریڈ زون کے اندر جس کو آپ ریڈ زون کہہ رہے ہیں سی ایم سے آپ ملاقات کرا دیتے تو یہ چار دیواری کے اندر ساری باتیں ہوتی کوئی بات نہیں ہوتی اور اگر وہ کیا کہہ رہے تھے وہ پی پی ای کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے اور اگر وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو ڈاکٹرز جو ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو ایڈ ہاک بیسیز پہ ان کو ریگولرائز کر دیا جائے اس میں کوئی پرابلم مالی بات تو نہیں لگتی ہے اور اگر آپ نہیں ریگولرائز کر رہے تھے تو آپ یہ بات بیٹھ کے بھی ان کو کچھ ٹائم دے کے کر سکتے جو کہ انہوں نے کیا جو بات میں انہوں نے وہی کام کیا تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن یہ بات ہوئی تھی کہ اس طرح کی چیزوں کو حکومت ہمیشہ غلط طریقے سے ڈیل کرتی ہے جب ڈاکٹرز سٹرائک کر کے روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی بھی اب پاکستان میں ایک سسٹم بن گیا ہے جب تک آپ سٹرائک نہیں کرتے روڈ بلوک نہیں کرتے کسی کا کام ہوتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں حکومران اس چیز کو چھوڑ دے پہلے دن آ کے نگوشیٹ کریں آپ ان کے پلیس پہ جائیں کبھی بھی اب ہم پی اے میں کا ادارہ پورے پاکستان میں ہمیں کسی چیز کی اطلاع نہیں دی جاتی نہ ہم سے کوئی مشورہ کیا جاتا ہے ہم اس وقت جو ہیں واش ڈاک کا کام کر رہے ہیں ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ ہم حکومرانوں کو یا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو ہم ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ کر کے ہم ایک گائیڈ لائن ان کو دیں ان کے کام کیے ہوئے اس میں کوئی غلط ہوتا ہے تو ان کو ہم ان پر اوبجیکٹ کرتے ہیں جو اچھا کرتے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو لیکن ان کا کام یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں کسی بھی کام میں تو وہ ان کا انہی انہی کا فائدہ ہے پھر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں بیٹھ کے یہ پیرس کانفیرنس نہیں کریں گے آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کو یہ ضروری ہے کہ ان کی بات کو آپ سنیں اور ان کے پر عمل بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی کمی ہے وہ کوارڈینیشن کی کمی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت فیڈرل حکومت سب اپنا اپنا وہ گیت سنا رہے ہوتے ہیں عوام کی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ عوام کنفیوزن کا سکھا رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈاؤن کو فیور کریں نہ کریں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے چانسز اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں نمبر آف کیسز انکریز ہو جائیں گے کرونا کے کیسز اب انکریز ہوں گے خدا نہ خاصتہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اضافہ ہونا چاہیے اور سخت اضافہ ہونا چاہیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں لوگ جو ہے وہ حبیب بینک کے یا دوسرے بینک کے دروازے پہ وہ عورتوں کا رش لگا ہوا ہے پھر کسی کے گھر کے سامنے عورتیں اور بچے جمع ہوئے ہیں بلکل اس طرح سے تو یہ چیز تو لوگ ڈاؤن نہیں کہلاتا ہے لوگ ڈاؤن جس طرح وہان سیٹی میں کراچی چائنا میں جو کیا گیا وہان لوگ ڈاؤن اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ساؤھ کوریا نے کیا اس طرح کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے آپ لوگ ڈاؤن اگر اس طرح کریں گے کہ لوگ ڈاؤن بھی ہے اور جمگھٹا بھی لگا ہوا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سے دوسروں کو لگتا ہے اگر آپ کم از کم چار فٹ یا پانچ فٹ کی دوری سے کم کرتے ہیں تو آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے اٹلی نے اسپین نے امریکہ نے کیا ہوتی ہے کہ یہ ہلاکت ہے بہت زیادہ ہوئی چینے سے بھی زیادہ ہے کیا بہت زیادہ ہے کیا بھی لیٹس ٹیکنالوجی سب کچھ تھی جی دیکھئے لیٹس ٹیکنالوجی تو اس وقت ہوگی نا جب آپ کو اس کے اس کے قابل رہیں گے جب آپ اپنی بیماریوں کو آپ آخر میں لائیں گے تو پرابلم ہوگی ساری جگہوں پہ جو یہ پرابلم اٹلی اور امریکہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں یوکے کی جو بات کر رہے ہیں وہاں یہ ہوا لوگوں نے گورنمنٹ کی بات کو اوورلک کیا انہوں نے لفٹی نہیں کرایا وہ وہی پہ سوشل گیدرینگ اور ملنا جلنا ہاتھ ملانا گلے ملنا یہ سب کام چل رہا تھا کسی نے بھی کوئی اس پہ دیا جب وہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ابھی بھی ابھی بہت سی جگہوں پہ لوگ مر رہے ہیں لیکن میں نے جو میری گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ایسی دکھا رہے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو گھوم رہے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ خطرناک ہے نہیں ہے آپ کو نہیں پتا جیسے پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں میں کرونا وائرس آ چکا ہے اور جا بھی چکا ہے وہ ٹھیک بھی ہو گئے مائلڈ ان کے اوپر ہوا گا کچھ موڈریٹ ہوا ہوگا تھوڑا اسی سمٹم ہوئے ہوں گے انہوں نے ریس کیا ہوگا کوئی دوا کھائی ہوگی ٹھیک ہو گئے ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کامپلیکیشنز ہو گئی ہیں جو سیوئر کیسز میں جس میں کہ پھپڑے کا جو نالی ہے جو وہ جو ہے اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو سانس لینے میں پرابلم شروع ہو گئی ہے اور جب آپ کا پھپڑے ہی ختم ہو گیا لنگز آپ کا نون فنکشن ہو گیا تو آپ بیکار ہو جاتے ہیں پھر آپ کی زندگیوں کا خطرہ ہوتا ہے تو اس اسٹیج پہ لانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ چودہ دن کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیں اور صرف دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک صوبائی حکومت کرنے کا نہیں ہے اور اس کا ایک سسٹم بنانا چاہیے یہ بات بھی درست ہے کہ راشن پانی اس کا ایک سسٹم ہے حکومت بلکل حسانی سے بنا سکتی ہے اس کا سسٹم آپ کے پاس انجیورز ہیں ہمارے یہاں تو باہر کے ملک میں جس طرح ہے نہیں جس طرح ہمارے ہاں سیلانی ویل فیر ہیں اور ادارے ہیں یہ بہت اچھا ان کو پتا ہے کہ کہاں کہاں ہیں آپ جنرل پیکٹیشنر سے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے آپ مشورہ کر ان کو آن بورڈ لے لیں ان چیزوں پہ تمام ان چیزوں کیلئے آپ ان کو آن بورڈ لے لیں جو انجیوز کام کر رہی ہیں دوسرے ان سب سے ایک ڈیٹا کلٹ کر کے آپ فوری طور پر آپ راشن جو ہے وہ جو ڈیزرونگ ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں ابھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کسی کو تین تین دفعہ راشن مل رہا ہے کسی کو ایک دفعہ بھی نہیں مل رہا تو جو طاقتور ہے جو زیادہ گھس کے عورتیں جا کے لے لیتی ہیں یا مرد گھس کے لے لیا جو بیچارہ طاقتور نہیں ہے وہ وہاں تک پہنچی نہیں پاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یونی فارم پالیسی ہونی چاہیے اور پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تمام صوبے کی سی ایم کو گورنر کو ایک کمیٹی بنائیں اس کو ہیڈ کریں اور ایک یونی فارم پالیسیز کا اعلان کریں جس پہ تمام پورے پاکستان کے لوگ اس پہ عمل کریں اور روزانہ رات کو نو بجے دس بجے پرائم منسٹر صاحب دن بھر کا حال بتائیں تاکہ عوام میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بات پہ عمل بھی کریں گے تو ایک یونی فارم پالیسی بن جائے گی نہ ہمارے ملک میں اور اسی کو لوگ فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آ سکتی ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب سنا آپ نے کہ ڈاکٹر کیسے سجاد بتا رہے تھے کہ ہم نے پاکستانیوں نے وہ غلطی نہیں کرنی جو ترقی آفتہ قوم میں نے کی ہے جس کی ویسے اٹلی اسپین میں اور امریکہ میں دوسرے ملکوں میں بہت نقصان ہوا اور وہ اس کو اب تک کنٹرول نہیں کر پائے ہم نے لوگ ڈاؤن کو بڑھانا ہے اور سختی سے اس پر عمل کرنا ہے اس کو حلکہ نہیں لینا یہ کوئی معمولی وبا نہیں ہے عالمی وبا قرار دی گئی ہے تو ہم نے اگر اس کو حلکہ لیا اور ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے بھی نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں جو دوسرے ملکوں کو پاس تھی لیکن وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے صرف فاصلہ رکھنا ہے ہم نے اور اس پر عمل کرنا ہے جو ہدایت دی گئی ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تب ہم اس عالمی وبا کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں گے کیمئرمن حاشم سومروں کے ساتھ جعوید اقبال ٹائم نیوز کراچی